بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اسائیمنٹ نمبر ون ہے ایم ٹی ایش تری زیرو ون کی ان چارج ہیں ڈاکٹر مبشر حسین اور ٹوٹل مارکس کتنے ہیں ففٹین ہیں ٹھیک ہے تین کوسٹنیں پانچ پانچ مارکس کے ہیں لاسٹ ایڈ کیا ہے دو مائی دوہزار چوبیس اب سلیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس find the partial derivative of z is equal to x cos y plus y sin x with respect to x and y partial derivative find کرنا ہے پہلے آپ نے کس کے respect سے find کرنا ہے x کے پھر آپ نے کس کے respect سے find کرنا ہے y کے ٹھیک ہے تو partial derivative of z with respect to x find کریں گے which is equal to this یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جب ہم x کے respect سے derivative find کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے x کا ہی derivative find کرنا ہے partial over partial x into cos x y اب x کا derivative کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا تو cos y ہمارے پاس ویسے ہی رہے گا y بیسے ہی رہے گا اور sin x کا derivative ہمارے پاس کیا آ جائے گا cos x آ جائے گا cos y بیسے ہی رہے گا और x کا derivative کیا آ جائے گا 1 तو یہ ہمارے پاس آ گیا इस کا derivative with respect to x اب ہم with respect to y کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا x ہمارے پاس ویسے ہی رہے گا cos y کا derivative ہم لیں گے تو کیا آئے گا minus sin y cos y کا derivative کیا ہوتا ہے minus sin y اور y کا derivative لیں گے تو 1 آئے گا sin x ہمارے پاس کیا آئے گا ویسے ہی رہے گا تو یہ سیمپل سا اس کا solution دا question number 2 ہے let z is equal to 5x square y ki power 4 where x is equal to t square y is equal to t cube then find partial z over partial t by chain rule chain rule ہم نے اس پہ apply کرنا ہے chain rule ہمیں بتا ہے کہ کیا ہے partial z is equal to partial z over partial x partial y over partial t partial z over partial y partial y over partial t ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس chain rule ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چاروں derivative find out یہ والا یہ والا یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے partial z over partial x اس کو solve کریں گے partial z over partial y کے لیے بھی اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے z کا derivative لینا ہے with respect to x and y پھر ہم کیا کریں گے x کا derivative لیں گے with respect to t and y کا derivative لیں گے with respect to t ٹھیک ہے then ہم ان کی values کو solve کر دیں گے یہ سیمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیٹا z کا derivative لینا ہے with respect to x تو یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے y کا derivative لیں گے with respect to sorry z کا derivative لیں گے with respect to y تو ہمارے پاس یہ value آ جائے گے ٹھیک ہے یہ کیسے آیا ہے کہ x کی power کیا ہے 2 ہے 2 multiply by 5 ہمارے پاس ہو جائے گا 10 اور 2 میں سے 1 minus کیا تو 10 x y کی power 4 اور یہ ہمارے پاس آجے گا 4 کو multiply کیا 5 کے 7 تو ہمارے پاس کیا آجے گا 20 اور 4 میں سے 1 minus کیا تو یہ آجے گا اس کی power 3 یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم power rule کیسے لگاتے ہیں derivative جب ہم کسی چیز کا find out کرتے ہیں power rule ہم ایسے لگاتے ہیں کہ جو power ہوتی ہے وہ آجاتے ہیں side میں اور جو power ہوتی ہے یعنی کہ یہ 4 power 3 تو 4 میں سے 1 minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے power rule تو بیٹا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے find out کرنا ہے ایک سا derivative with respect to t تو یہ ہمارے پاس t square تھا t square کا derivative کیا آجے گا 2t آجے گا اور y کا derivative ہم find کریں گے with respect to t تو یہ ہمارے پاس 3t آجے گا 3t square آجے گا سوری ٹھیک ہے 3t square آجے گا x کی value ہمارے پاس کیا ہے x کی value ہے t square اور y کی value کیا ہے t cube یہ ہم نے put کرنی ہے بیٹا کہاں پہ put کرنی ہے یہ ہم نے ان values میں put کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ put کریں گے یہاں پہ x کی جگہ پہ t square put کریں گے اور y کی جگہ پہ کیا put کریں گے t cube put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھ لیں گے یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے x کی جگہ پہ t square y کی جگہ پہ t cube تو یہ ہو جگہ 4 3s are 12 12 plus 2 کیا ہوگا 14 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوسری میں put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جگہ t square 2 to the 4 اور 3 3s are 9 4 plus 9 13 ٹھیک ہے اب یہ ساری values ہم نے کیا کرنی ہے یہ والی partial 0 و partial y partial z و partial x کی اور یہ والی partial x و partial t partial y و partial t یہ value ہم نے کہا put کرنی ہے یہ ہم نے equation number a میں put کرنی ہے یہاں پہ chain roll میں ٹھیک ہے یہ put کریں گے تو اب ہم اس کو کیا کر لیں گے simplify تو یہ ہمارے پاس اس کی simplification آگئی ہے ٹھیک ہے 3 کی power یہاں پہ 2 آنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا 3 plus یہاں پہ آجے گا 15 ٹھیک ہے یہاں پہ 15 آئے گا یہ آپ اس کی correction کر لینا باقی یہ سارا correct ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 3 show that the vector a is equal to this and b is equal to this یہ ان کو ہم نے کیا کروانا ہے show کروانا کہ orthogonal ہے یا نہیں جب ہم دو vectors کا product لیتے ہیں تو اس کا answer کیا جب ہم دو vectors کا inner product لیتے ہیں تو اس کا answer کیا جب اس کا منطب کیا ہے وہ orthogonal ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کا کیا لیں گے dot product لیں گے یعنی i value کو i value کے ساتھ multiply کریں j value j کے ساتھ k value k value کے ساتھ multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ answer آج 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 اب اس کا answer دیکھیں zero آگیا تو اس کا مطب کیا ہے کہ یہ دونوں vector کیا ہیں orthogonal ہیں i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی solution file اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے بتا دیجئے اور کمنٹ کر کے میں آپ لوگوں کو دے دوں گی اور thank you take care allah peace